آج پچیس اپریل دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے پرانی دے اور دے کے سمبندھی جو ایک دوسرے کو دکھ دینے والے ہیں ان سب کو بھول ایک باپ کو یاد کرو اور شریمت پر چلو یعنی جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں اپنی دے دے رہی ہے شریق کرم بھوگنا آرہی ہے یا دے کے سمبندھی ہیں جو آپ کو دکھ دے رہے ہیں یعنی پچھلا کوئی حساب کتاب ہے ابھی دکھ کیوں دے رہے ہیں کوئی لیندر پچھلا ہے وہ ہمیں سمجھنے آتی ہے کہ پچھلا لیندر کر کے دکھ دے رہے ہیں پرشانی اس لیے آرہی ہے تو بابا نے کہا کیا کرو گے اس کے علاج ان کو یاد کرو گے تو کارمیکان اور بڑھیں گے ان کی باتیں یاد کرو گے تو سمبند کارمیکان اور بڑھیں گے دکھ اور بڑھے گا بھول جاؤ بدھی سے ان کو ان کو یاد ہی نہ کرو اس سمجھے باتیں ہو آئیں گے نہیں بابا نے کیا بولا بابا کے پاس بہت جاؤ بدھی وہاں لگاؤ اور بابا نے کیا کہا ویسے ہی کرو تو وہ کارمیکانٹ سیٹل ہوں گے کتنا سکشم بابا نے بات بتائی ہے ٹھیک ہے پرشن ہے باب کے ساتھ ساتھ واپس چلنے کے لیے باب کی کس شریمت کا پالن کرنا پڑے بابا کے ساتھ جا رہا ہے نا تو کون شریمت کا پالن کرنا پڑے گی اتر ہے باب کی شریمت ہے بچے پویتر بنو گیان کی پوری دھار نہ کر اپنی کرمہ تیت عوستہ بناو پرفیکشن کی عوستہ بناو تب ساتھ ساتھ واپس چل سکیں گے یعنی کرمہ تیت نہیں بنے کرمہ تیت سارے کرموں کے بندھن سے دور نہیں گئے بندھن خلاص نہیں کیے تو بیچ میں رک تو بیچ میں رک کر سزائیں کھانی پڑے گی کیونکہ قیامت کے سمیں ابھی کیا یہ کارمی کاؤنٹ سیٹل کرنے کا سمیں سنگا بھی ہو نئے کارمی کاؤنٹ بڑھانے کا سمیں نہیں ہے تو قیامت کے سمیں کئی آتمایں شریر چھوڑ بھٹکتی ہیں یہ نئے کتنی آتما بھٹک رہی ہے ساتھ میں جانے کی بجائے یہاں ہی پہلے سزا بھوگ حساب چکتو کرتی ہے اس لئے باپ کی شریمت ہے بچے سر پر جو پاپوں کا بوجہ ہے کونسا سر پر پاپوں کا بوجہ ہے پرانے حساب کتاب ہے اتنی بڑی کتاب بنا رہ گیا آپ نے پرانے حساب ہوگی کیسے کرو کہ ایک ایک سیٹل تو کرنے سکتے ہیں کیا کرو اس کو آسان طریقہ باپناتا دیا سب یوگ بل سے بھسم کرو جس سے کارمی کاؤنٹ ہے جس کو دکھ دے رہے ہو یا دکھ لے رہے ہو ان کی باتوں کو یاد نہ کرو باتیں یاد آئیں گی باتیں یاد لائیں گی انہی کی طرف کھچا ہوگا انہی کی طرف اٹیکشن میں ہوگا وہی میں جاؤ گے دنیا وہی میں جائے گی ایسے کیوں کیا اس لئے جواب دیں گے ہم ویسا کریں گے ایسا کریں گے پر نہیں بابا کے بچے کو بابا نے کیا ادایت دی وہ باتیں آئیں گی بھول جاؤ اس سمیں کتنا مشکل ہے نا اس سمیں بابا یاد آرہا چھپان جاؤ پرم دھاؤ وہ کارمی کاؤنٹ سیٹل ہوں گے گیت ہے او دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے ہم رہ گئے اکیلے او شانتی ابھی تم برہمنوں کی بدھی سے سر ویابی کا گیان تو نکل گیا دنیا میں سب کہتے ہیں وہ تو سر ویابی ہے سب میں ہی ہے ہمارے میں سب میں ہی ہے پر اب بدھی سے نکل گیا کہ سر ویابی نہیں ہے یہ تو اچھی ریتی سمجھایا جاتا ہے کہ پرم پیتا پرم آتما پرجا پیتا بھرما دوارا نئی رچنا رشتے ہیں وہ آتماوں کا پیتا یہ مرششتی کا پیتا بھرما تو شبابا ٹھہرا وہ ٹھہرا رچیتا جس کو پرم آتما کہا جاتا ہے یہ بھی بچے جانتے ہیں کہ وہ آتے ہیں آ کر بچوں کو اپنا بناتے ہیں اور مایا سے لبریٹ کرتے ہیں تو پرانی دے یہ پرانی دے ہے نا لا جنگ بھی دے ہے دے صحیح جو بھی مطر سمبندی آدھی ہیں جو ایک دوسرے کو دکھ دینے والے ہیں ان کو بھولنا ہے جو دکھ دینے ہیں کارنے کارنے ان کو بھوجو ان کی باتیں یاد نہ کرو مطر کارنے کارنٹ اور بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے ایزامپل واپن دیا کوئی بڑا ہوتا ہے تو ان کو مطر سمبندی آدھی کہتے ہیں نا رام جپو کیا لینا آپ نے کسی سے رام کا نام لو رام رام جپو اب وہ بھی جھوٹ ہی بتاتے ہیں نہ خود جانتے ہیں نہ ان کی بدھی میں پرماتما کی یادی ٹھہرتی ہے پتہ نہیں کس کو پرماتما گون ہے رام ہے گون جپتے ہی نہیں ہیں کیا جپیں گے سمجھتے ہیں کیونے جب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں پرماتما تو سرویہ پی ہے سمجھتے ہیں پرماتما ہے اب ایک طرف کہتے ہیں دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے یعنی آتمائیں دور سے آ کر شریر دھارن کر اپنا اپنا پہٹ بجاتی ہے اب یہ سا باتیں منوشیوں کے لئے دنیا والوں کے لئے ہی سمجھائی جاتی ہیں اور منوشی کیا کرتے ہیں دنیا والے شیو کا مندر بناتے ہیں پھر بیٹھ کر پوجا کرتے ہیں پھر بھی پھر بھی یہاں وہاں ڈھوڑتے رہتے ہیں کہہ دیتے ہیں ہمارے میں تمہارے میں سمجھ بیاپک ہے جو ایسا کہے ہم میں پرماتما تم میں پرماتما سمجھ براجمان ہے ان کو کہتے ہیں اورفن یتیم دھنی کو نہ جاننے والے یاد کرتے ہیں ہے بھگوان پھر تو جانتے نہیں ہاتھ جوڑتے ہیں سمجھتے ہیں وہ نراکار ہے نراکار دیکھیں گے آپ کی ہاتھوں کو پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں سمجھتے بھی وہ نراکار ہے ہماری آتما بھی تو نراکار ہے یہ آتما کا شریر ہے یہ آتما کا شریر ہے پر تو آتما کو کوئی بھی جانتے نہیں کہتے بھی ہیں برکوٹی کے بیچ میں چمکتا ایک عجب ستارہ عجیز ستارہ چمکتا ہے اگر ستارہ ہے سٹار ہے تو پھر اتنا بڑا لنگ کیوں بناتے ہیں اب آتما میں ہی چوراسی جنموں کا پارٹ ہے یہ بھی نہیں جانتے ادھر ادھر ڈھونڈتے دھکا کھاتے رہتے ہیں چار دھام جائیں گے وہاں جائیں گے مندل جائیں گے سب کو بھگوان کہتے ہے سب بھگوان کہتے ہے بدنا جائیں گے بدنا بھی بھگوان کرشن بھی بھگوان اور پتھر ٹھکر میں بھی بھگوان ہے دھار دھار ہوگی گیان کی وہ ایسے ہی اچھا 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 گیان تو آپ کا اچھا ہے آپ کا یوگ تو بہت اچھا میٹیشن سب کو کہنے چاہیے ایسے ایسے کہیں گے ایسے اچھا اچھا کہتے رہیں گے اور باپ کہتے ہیں بچے میں تو تم کو ساتھ لے چلوں گا کب کب لے چلوں گا سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کیا ہے جب تم شریمت پر چل پہلے پویتر بنیں گے گیان کی دھار نہ کریں گے اپنی کرمہ تیت اوستہ بنائیں گے تب ہی میرے ساتھ ساتھ گھر پہنچیں گے بابا کے ساتھ میں جانے کنڈیشن کیا ہے پہلی کنڈیشن پویتر تو دنیا بہت رہتے ہیں ان کی شریمت پر چل کر بابا کی مرلی کے ساتھ سے اپنے پویتر بننا ہے اور گیان کو دھارن کرنا ہے اور اپنی پرفیکشن کی سٹیج بنانی ہے تب ہی میرے ساتھ ساتھ گھر پہنچیں گے ادروائز نہیں تو بیچ میں رک بیچ میں رک کر بہت کڑی سزا کھانی پڑے گی اب مرنے کے بعد کئی آتمہ بھٹکتی بھی ہے بھٹکتی آتمہ بھی ہوتی ہے جب تک شریر ملے تب تک بھٹکتی ہوئی سزا بھوگیں گے یہاں بہت گندگی ہو جائے گی قیامت کے سمیں ابھی سب کا کارمی کار سیٹل ہو رہا ہے بہت گندگی پڑ جائے گی دیکھو ابھی بھی کس بھو دادہ پرش ہوتی کیونکہ سب کو حساب کتاب تو چک تو کرنا ہی ہے سیٹل تو کرنا ہی پڑے گا اب کوئی بچے تو ابھی تک بھی یوگ کو سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی بچے ابھی تک بھی یوگ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں سنو ان کی ریزلٹ کیا ہے ایک منٹ بھی باپ کو یاد نہیں کرتے اور تم بچوں کو گھڑی گھڑی کہا جاتا ہے بابا کو یاد کرو کیوں کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سر پر بوجہ بہت ہے اور منشی کہتے ہیں پرماتمہ تو سمجھ ہے سر بی آپی ہے ایک طرف کہتے ہیں پرماتمہ سمجھ ہے سر بی آپی ہے پھر بھی تیرتوں کی طرف کتنا بھٹکتے ہیں اور سمجھ تے ہیں یہ سب کرم کانڈ آدھی کرنے سے پاتھ پوجہ تب جب شاستر گادی پڑھنے سے کیا سمجھ تے ہیں ہم کو پرماتمہ سے ملنے کا راستہ ملے گا باپ کہتے ہیں پتت برشت چاری تو میرے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے جو پتت ہیں یعنی جنہی آچرہ نہیں برشت ہے وہ تو میرے پاس پہنچ نہیں سکتے پھر کہتے ہیں فلانا پار نروان گیا گوٹم بڈیا کے لئے کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں پار نروان جا رہا رہا تمہارے مہا انظار کروں گا اب کہتے ہیں پار نروان گیا پر انتو یہ گپوڑے مارتے ہیں جاتا کوئی بھی نہیں ہے اب تم جانتے ہو بھکتی مارگ میں کتنے دھکے کھاتے ہیں یہ سب شاستر آدھی پڑھتے پڑھتے منوشیوں کو گرنا ہی ہے جتنے شاستر پڑھو گے تب جب کرو گے نا اور نیچے گرنا دکھ اشانتی پسانی بڑھنی ہیں باپ چڑھاتے ہیں راون گراتے ہیں اب باپ سمجھاتے ہیں تو میری مت پر چل پویتر بنیں گے اور اچھی طرح پڑھیں گے تو سورگ میں چلیں گے نہیں تو نہیں تو اتنا اونج پدر پائی نہیں سکیں گے اب پردشنی کی تب جاتی برمہ پردشنی میں دیکھو ہیں پھر کورس کرنے روز آتے ہیں کوئی سات روز کا کورس بھی اٹھاتے ہیں پھر آتے ہی نہیں پھر آتے ہی نہیں اس کے بعد چل جاتے ہیں تو بابا نے کہا جو دیوی دیوتا دھرم کے ہوں گے وہی یہاں ٹھہریں گے ٹھیک گے وہی جو دیوی دیوتا دھرم کے ہوں گے سادھارا گریبی نکلتے برکل گریب ہوں گے یا سہوکار ہوں گے وہ نکل سادھارا میڈیا میڈاکر وہی نکل دیں گے سہوکار تو مشکلی ٹھہرتے ہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر بابا جب گورس کرتے نا پھر چٹھی بھی لکھتے ہیں بلڑ سے بھی لکھ کر دیتے ہیں پھر چلتے چلتے کیا ہو جاتا ان کو مایہ کھا جاتی ہے بھار کی چمچمائی دنیا ہے نا راون کی دنیا ہے وہ کھا جاتی ہے پھر یود چلتی ہے تو راون جیت لیتا ہے باقی جو تھوڑا کچھ سنتے ہیں وہ پراجام چلے جاتے کبھی ملے سنیں گے کبھی کبھی یو کریں گے وہ پھر پراجام چلے جاتے ہیں اب بابا تو سمجھاتے رہتے ہیں کہ شریمت پر چلنا ہے جیسے ممہ بابا اور اننے بچے پرشارت کری رہے ہیں اب مہارتیوں کے نام تو لی جاتے ہیں نا اب پانڈو سینا میں کون کون مارتی ہے ان کا بھی نام بالا ہے تو کورو سینا کے بھی مکھ کا نام بالا ہے یوروپ واسی یادوں کے بھی نام ہے نا ورل میں کون پاورفل کنٹری ہے اخباروں میں بھی جو نامی گرامی ہیں ان کا نام ڈالتی ہے ٹاپ ٹین کون ہے یہ کون زیاد ہے نا ان سب کی پیتہ پرماتمہ کے ساتھ ہے وپریت بدھی اب پرماتمہ کو جانے تبھی تو پریت رکھے یہاں بھی بچے پریت رکھ نہیں سکتے بار کی بار چھوڑو یہاں بھی بچے پریت رکھ نہیں سکتے کیونکہ گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں پھر پد بھرشت ہو پڑتا ہے تو جتنا باپ کو یاد کریں گے اتنے وکرم بناش ہوں گے اور پد اونچا ملے گا دوسروں کو بھی آپ سمان بنانا ہے اس کے لئے بننا ہے رحم دل اور اندھوں کو بھی اندھوں کی بھی لاتھی بننا ہے ٹھیک ہے کوئی اندھے ہیں کوئی کانے ہیں کوئی ججار ہوتے ہیں یہاں بھی بچے نمبر وار ہیں ایسے پھر صدھارن پراجہ میں نوکر چاکر جا کر بنیں گے آج میں بتا رہا ہے راجہ کوالٹی کوئر بنے گا پراجہ میں کون آئے گا ان کے بھی نوکر چاکر کون بنیں گے جہاں سے سمنا آگے چل کر اب بتا رہے ہے آگے چل کر تم سب ساکشات کار کریں گے ایشور کو سر ویافی کہنا یہ کوئی سمجھ نہیں ہے ایشور تو ہے گیان کا ساگر وہی آگر تمہیں گیان دے رہے ہیں راج یوگ بھی سکھ لارے ہیں اب کرشن کی آتما جس نے اب چوراسی جنم پورے کیے ہیں اب وہ راج یوگ سکھ رہے ہیں کون شریف کرشن کی آتما برہما بابا یہ تو راج یوگ سکھ رہے ہیں کتنی ڈیپ باتیں گویا باتیں ہیں تو اس سمجھ سبھی باپ کو بھولنے کے کارن مہان دکھی بن پڑے ہیں مہان دکھی بننے کا کا کر رہے ہیں باپ کو ہی بھول گئے تم بچے جتنا جتنا پرشارت کریں گے اتنی تمہارے سے کھامیاں کمی کمزونیاں نکلتی جائیں گی بڑی اونچی منزل ہے بڑی اونچی منزل ہے کروڑوں سے آٹھ ہی مکھ نکلتے ہیں پھر ایک سو آٹھ کی مالہ بنتی ہے پھر ہے سولہ ہزار بابا نے کہا یہ بھی بھیتی دی جاتی ہے پرشارت کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے بتاتے بابا سولہ ہزار کی بھی مالہ ہے غاستوں میں سولہ ہزار کی مالہ ہے ہی نہیں مالہ ہے ایک سو آٹھ کی یعنی راجہ رانی ایک سو آٹھ ہی بنیں ستی میں آٹھ باقی سو تیتہ میں چل جائیں گے اوپر پھول پھر یوگ اوڈانہ نمبر وار وشنو کی مالہ بنتی ہے پرشات کرانے کے لیے کتنا سمجھایا جاتا ہے اب جو اس دھرم کے نہیں ہوں گے جنہوں دیوزیدہ بننا ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی سمجھیں گے نہیں آئیں گے بھی کچھ بھی سمجھیں گے نہیں یعنی سورک کے سکھ پانے کے لائک ہی نہیں بھل پجاری بہت ہے وہ بھی آئیں گے تو پرجا میں پرجا پت تو کچھ نہیں ہے ممہ بابا کہتے ہو تو فالو کر ممہ بابا کے تخت نشین بنو نیخت گدی ان کی لو ہارٹ فل کیوں ہوتے ہو ارے بڑا مشکل ہے بابا کے گدی کو اگل ہم لیں گے بڑا مشکل ہے ہارٹ فل ہونا سکول میں کوئی بچہ کہے کہ ہم پاس نہیں ہوں گے تو سب کیا کہیں گے اس کو یہ تو ڈل ہیڈ ہے سینسیبل بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اونج نمبر میں آتے ہی ہیں تم بچے پردرشری میں بہت اچھی سرویس کر سکتے ہو بابا سے بھی پوچھ سکتے ہو بابا میں سرویس کرنے کے لائق ہوں تو بابا بتلا سکتے ہیں کہ بچے ابھی تم کو بہت کچھ سیکھنا ہے جو پوچھ رہا ہے تو مطلب پرفیکشنریہیز میں بابا کہتا ہے ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے یا یہ کو ابھی تو لائق بننا ہے کدھر لائق بننا ہے ودوان آدھی کے سامنے سمجھانے والے بھی خوشار چاہیے جب آپ کسی ودوان کو سمجھا دو گے تب سمجھنا ہے کہ مجھے گیان سمجھا گیا ہے سمجھانے کے لائق بن گیا ہوں پہلے پہلے تو یہ نشچے کرایا جاتا ہے کہ بھگوان آیا ہوا ہے بلاتے ہو دور دیش کے رہنے والے آؤ ہم کو ساتھ لے چلو کیوں کیونکہ ہم بہت دکھی ہیں ستیوں میں تو اتنے سب منشف ہوں گئی نہیں سبھی آتمائیں مقتی دھام میں چلی جائیں گی جس کے لئے دنیا اتنی بھگتی کرتی ہے سب چاہتے ہیں موکش مل جائے مقتی مل جائے اسی لئے پرشاعت کر رہے ہیں کرمکار یہ اس لئے کر رہے ہیں اور باپ کہتے ہیں میں سب کو لے جاؤں گا چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں تو سیکنڈ میں مقتی جیون مقتی منہ نشچے ہوا تو جیون مقت بنیں گے پھر جیون مقتی میں بھی پت ہے ستیوں میں جانا پرولم نہیں ہے نشچے ہو گیا میرا باپ ہے ستیوں میں تو جاؤں گا جاؤں گے پھر اس میں بھی تو پوسٹ پوزیشن ہے تو پرشاعت کرنا ہے جیون مقتی میں راجہ رانی پت پائے ممہ بابا مہ راجہ مہرانی بنتے ہیں تو ہم کیوں نہ پت پائے پرشاعت کرنے والے چھپ نہیں سکتے کیونکہ اس میں ساری راج دھانی ستھاپن ہو رہی ہے اب دیوی دیوی دھرم والے جو بھی ہیں وہ آئیں گے ضرور ممہ بابا راجہ رانی بنتے ہیں تو ہم بھی کیونہ پرشاعت کریں اپنے میں چک کریں اور چینج کریں کیا کمی ہے ٹھیک کر لیں ہم بھی بن جائیں گے اب دیکھو بابا کو بچے پتر لکھتے ہیں دیکھو کیسے کیسے پتر لکھتے ہیں بابا کو سنو بابا کو بچے پتر لکھتے ہیں بابا کبھی کبھی سینٹر پر آتا ہوں اب بچی کی شادی کرانی ہے لڑکی جوان ہوگی ہے اس کی شادی کرانی ہے کوئی گیانی لڑکا لے کر دو کبھی کبھی آنے والے بگت ہوگے ایسی کہیں گے نا یہ کوئی گیانی لڑکا لے کر دو تو شادی کرانی ہے بچی کہے ہم شادی نہیں کریں گی بہت بچیاں پھر مار کھاتی ہیں ابلاو پر اتیاچار ہوتے ہیں بابا لکھتے ہیں ماں باپ اور بچے تینوں ہی بابا کے پاس آجاؤں پھر بابا نے لکھا کہ تم بھی اور بچے بھی ساتھ لے آؤں تو بابا سمجھائیں گے پھر بابا نے کہا سمجھایا آدھرنی پتہ شریح لکھتے ہو تو تو آئی جاؤ آدھرنی پتہ شریح یہ لکھتے ہو مجھے تو آ جاؤ پیسے نہیں ہو ٹکٹ کے لیے تو وہ بھی مل سکتے ہیں ٹکٹوں پیسے بابا کے دم دے دیں گے آپ کو سمجھ آنے سے شریمت ملے گی پھر بابا نے پوچھا کماری کا گھات تو نہیں کرنا ہے سوسائیڈ تو نہیں کھرانا چاہتے ہو نہیں تو پاپ آتما بن پڑیں گے زبرد شادی کر دی اس کی ہے نا تو پاپ آتما بن پڑیں گے باپ کی شریمت پر چل کر پوچھتر بننا پڑے بابا نے بول بھی دیا آ جاؤ اور سمجھا بھی دیا اگر تم نے زبرد شادی کر دی تو یہ تم نے سب سے بڑا پاپ کیا ہے اور دنیا سوچتی ہے کہ شادی کرانا بڑا پونے کا کام ہے سب چلے ہوتے رشتہ کرانے کیلئے کہ پر پونے کمائیں گے یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑا پاپ یہ ہے اگر گھنیا چاہتی شادی کرانا بابا نے کہا کر دو ہے نا گھنیا کے لئے بولا ہوا ہے اگر نہیں چاہتی ہے پھر تو پاپ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گھڑ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے اب ادھارنا کے لئے مکہ سار ہے ادھارنا کے لئے مکہ سار کیا ہے جیون مکتی پد پانے کا پرشارت کرنا ہے ستیوں میں جانا ہے نا اس کا پرشارت کرنا ہے کیسا جیسے ماں باپ مہاراجہ مہرانی بنتے ہیں ایسے فالو کر تخت نشین بنو ان کے تخت کو جیتنے والے بننا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سنسیبل بن پڑھائی اچھی رتی پڑھنی ہے دوسرا باپ سے سچی پریت رکھنی ہے رحم دل بن اندھوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہا ہے اندھے یہ گیان کا نیتہ اس کو نہیں ملا سب اندھے ہیں تیسر نیتہ سب وہ دین ہیں نا تو باپ سے سمک شرمت لے پاپ آتمہ بننے سے بچنا اور بچانا ہے یہ نشتہ اقراض ہو کسی کا سوچو کہ ہم نے بہت پرنی کم ہے یہ نہیں پتا پاپ آتمہ بن گئے ان کو بھی بچانا ہے بھابا کا گیان الگ دنیا کا گیان الگ وردان مایا وہ پرکرتی کے بن بن کارٹن شو کو سخت شیبن دیکھنے والے سنتوشی آتمہ بھو سنتوشت رہنے والے آتمہ بھو سنتوشت کیسے رہیں گے ہم اس جیون میں کلی کو دنیا میں جب ہم ساکشی بنیں گے کھیل دیکھیں گے ساکشی ہو جاؤں اب ابزب کرو کیا ہو رہا ہے دیکھنا کیا ہے مایا وہ پرکرتی کے بن بن کارٹن شو کارٹن شو میں کیا ہوتا ہے دیکھنا کارٹن شو میں دیکھا ہی ہے مکی موکس کا کارٹن شو دیکھا آیا چلا گیا آیا چلا گیا آیا چلا گیا ایسے ہی جیون میں مایا آئی دیکھتے رہو کیا کرنا چاہتی ہے یہ کیسے آرہی ہے پرکرتی پھانچ تتوں کی آرہی ہے یا پھر شریف کی بھی کوئی بھوگنا آرہی ہے دیکھتے رہو سب لوے کارٹن شو چل رہا ہے اپنے کو ساکشی ہو دیکھے کارٹن شو چل رہا ہے کبھی کوئی آتی ہے اس میں چوہ آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے ایسے دیکھو یہ مایا چویا آرہی ہے مایا بلی آرہی ہے کیا کر رہی ہے یہ ٹھیک ہے نا اس کو کارٹن شو دیکھو اپنا کارٹن شو دیکھو وہ کیا کرنا کارٹن شو دیکھے تب بنیں گے ساکشی بننا کیسے ہے جہاں سے چنو سنگم یکپر سنگم یکپر باپ دادا کی وشیش دین کیا ہے سنتوشتہ ہے سنتوشی آتما کے آگے کیسی بھی ہیلانے والی پرستیتی ایسے انبو ہوگی جیسے پپٹ شو کٹ پتلی کا کھیل جیسے آج کل کارٹن شو کا فیشن ہے ہے نا تو کبھی کوئی بھی پرستیتی آئے اسے ایسا ہی سمجھو بات کوئی بھی آئے کیسی بھی بات آئے کیسا بھی محول آئے اسے ایسا ہی سمجھو کی بے حد کی سکرین پر چھوڑا سا ٹی وی نہیں لگا آپ کا بے حد کی سکرین پر کارٹن شو وہاں پپٹ شو چل رہا ہے کٹ پتلی کا ڈانس چل رہا ہے کھیل چل رہا ہے مایا وہاں پرکرتی کا یہ ایک شو ہے کتنا ڈیٹیچڑا ہے یہ مایا اور پرکرتی کا ایک شو ہے جس کو ساکشی ستھیتی میں ستھیت ہو اپنی شان میں رہتے ہوئے سنتشتہ کے سروپ میں دیکھتے رہو یعنی جب پکی باکس دیکھتے تھے کتنا مزہ آتا تھا نا وہ مزہ بھی لینا ہے پر میں کون اس سومان میں ٹک جاؤں میں کون اس سومان میں ٹک جاؤں اب سومان میں ٹک کر کے میں پچھے دیکھ رہا ہوں یہ پچھے چلے اپنی پچھے کو دیکھنا ہے سومان میں ٹک گئے ڈیٹیچ ہو جاؤں ڈیٹیچ کی ستھیتی ہے بیٹھ گئے اب دیکھو اور سنتشت کتنا مزہ آ رہا ہے وہ کارٹوشو دیکھتے کتنا ہو جاتا ہے یہ اپنا کارٹوشو دیکھو کتنا اچھا رہا ہے ایسے دیکھو تب کہیں گے سنتوشی آتما سلوگن ہے کسی بھی پرکار کے ڈیفیکٹ سے پرے رہنا ڈیفیکٹ ہی سمجھے نا اپنے ڈیفیکٹ کو سے پرے رہو اسے ہی کہتے ہیں پرفیکٹ بننا اپنے ڈیفیکٹ کو دیکھو ساکشیوں کے اچھا یہ پرولم تب آئی ہے یہ پرولم تب آئی ہے ٹھیک کرتے رو یوگ بل سے ٹھیک کرتے رو اوم شانتی ابھی ماتیشوری جی کے انمول مہوا کے کیا ہے پرماتما کا سچا بچہ بنتے کوئی سنشے میں نہیں آنا چاہیے جب بابا کا سچے بن گئے پھر بھی ڈاؤٹ کوئی ہو پھر بھی کنفیجن کوئی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیسے بھگوانو واج بچوں کے پرتی بچے جب پرماتما خود اس رشتی پر اترا ہوا ہے ان کا افترن ہو گیا ہے تو اس پرماتما کو ہمیں پکا ہاتھ دینا ہے لیکن پکا سچا بچہ ہی بابا کو ہاتھ دے سکتا ہے اس باپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا دنیا کو ہاتھ دیا ساتھ دیا وہ تو چھوڑ جاتا ہے پر بابا کو ہاتھ دے دیا کبھی نہیں چھوڑنا اگر چھوڑیں گے تو پھر نیدھن کا بن کہاں جائیں گے یتی بن گے اب کہاں جائیں گے جب پرماتما کا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر سکشم میں اندر بھی یہ سنکلپ نہیں چاہیے کہ میں چھوڑ دوں وہ سنشے نہیں ہونا چاہیے بابا کا بن گر کے بھی میں شریمت کا ہاتھ چھوڑ دوں ملی پڑنا چھوڑ دوں یاد کرنا چھوڑ دوں یہ سنکلپ بھی نہیں آنا چاہیے ڈاؤٹ بھی نہیں آنا چاہیے کیا ڈاؤٹ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہم پار کریں گے وہ نہیں کوئی ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو پیتا کو نہ پہچانے کے قارن پیتا کے بھی سامنے پڑتے ہیں ان کو بھی فیس کرتے ہیں کیسے اور ایسے بھی کہہ دیتے ہیں ہم کو کوئی کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ایسا خیال آیا تو ایسے نلائک بچے کی سنبھال پیتا کیسے کرے گا پھر تو مانوں کی گرہ کی گرہ اپنے کو اور سمارٹ بنوگے تب بھی گرے کی گرے باب بھی کیا کرے گا کیونکہ مایا تو گرانے کی بہت کوشش کرتی ہے کیوں کیونکہ پرکشہ تو عوش لے گی ایسے راجہ بن جاؤ گے مایا بیٹھے ہیں نا پیپر لینے کے لیے باتیں آئیں گی سب کچھ بولا میں آئیں گی پرکشہ تو عوش لے گی کی کتنے تک یودہ رستم پہلوان ہیں کتنے پاہل بنے ہیں مایا چیک تو کرے گی اب یہ بھی ضروری ہے جتنا جتنا ہم پربو کے ساتھ رستم بنتے جائیں گے پاورفل بنتے جائیں گے اتنا مایا بھی رستم بن ہم کو گرانے کی کوشش کرے گی جتنا آپ کا گیان اچھا جائے گا نا دھارنا اچھے جائے گی سہو اچھے جائے گی دنیا کی باتیں بھی آپ کو گھیجنا شروع کر دے گی وہ بھی آئے گی جوڑی پوری بنے گی جتنا پربو بلوان ہے تو مایا بھی اتنی بلوانی دکھ لائے گی پرانتو پرانتو اپنے کو تو پکا نشجہ ہے آخرین بھی پر ماتمہ تو مہان بلوان مایا بھی بلوان ہے دنیا کی باتیں ایسی اندر بٹھا دیتی ہیں وہ بھول دی نہیں ہے نا پر ہم کو کیا پتا ہے مہان بلوان تو بابا ہی ہے آخرین جیت بابا کی ہونی ہے تو شواسو شواس اسی وشواس میں ستھت ہونا ہے مایا کو اپنی بلوانی دکھلانی ہے چیلنج کر تو مایا کو وہ پربو کے آگے اپنی کمزوری نہیں دکھائے گی بس ایک باری بھی کمزور بنا تو خلاص ہوا مایا تو آئے گی پرلوبن تو آئیں گے فیصلیٹس دنیا کی آئے گی آئے گی وہ یاد نا وہ مایا آپ کا پیپر لے رہی ہے نئی اٹریکشن دے گی نئی کھچاوٹ میں لائے گی یاد نا پیپر وہ کمزور بنا بن گئے آگے اسے جمبے میں تو خلاص ہوا اس لئے بھل مایا اپنا فورس دکھلائے پرنتو اپنے کو مایا پتی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے نا اپنے کو مایا پتی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا وہ ہاتھ پورا پکڑا تو مانو ان کی ویجئی ہے مایا کا پتی کھو بابا ہے نا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ان کو پکڑا پورا بابا کی شرم سے پورا چلے تو ان کی ویجئی ہے یہ کیا اور دن جب پرماتمہ ہمارا مالک ہے تو ان کا ہاتھ چھوڑنے کا سنکلب بھی نہیں آنا چاہیے مالک ہمارا باپ ہمارا پرماتمہ ہے تو ان کا ہاتھ چھوڑنے کا سنکلب نہیں آنا چاہیے اور اگر ہاتھ چھوڑا تو بڑا مورک ٹھیرا اس لئے پرماتمہ کہتا ہے بچے جب میں خود سمرت ہوں پاورفل ہوں تو میرے ساتھ ہوتے تمہیں بھی سمرت تم بھی سمرت اوشے بنیں گے ساتھ چھوڑو گے تب ہی تو گرو گے سمجھا بچے اچھا اوم شانتی اوشا کہ بتا موسیقی